سلام علیکم آج ہم اگنشن ٹیسٹر کے نئے موڈل کا آپ کو تھوڑا سا ڈیمو دینے جا رہے ہیں یہ بڑا پیاری ہے خوبصورت سی ڈیوائس ہے اس کے اوپر آپ کو تین قسم کے کنیکٹر نظر آئیں گے یہ جو ہے یہ ہونڈا کی سیونٹی ونڈوائی چیک کرنے کے لیے ہے یہ چائنا کی موڈ سرکل چیک کرنے کے لیے ہے اور یہ ہونڈا جو ون ففٹی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہے ہم آپ کو اس کو آن کر کے دکھاتے ہیں یہ اس کا پوش بٹن ہے اس کو ایک دوہ پوش کر کے چھوڑیں گے تو یہ ہون ہو جائے گا یہ پہلے نمبر پہ سٹارٹنگ کوائل ہے دوسرے پہ اگنشن سوچ ہے یہ سارا نام آگے لکھا ہے اب آپ نے جو موڈ سرکل کا وائرنگ والا سی ڈیوینر والا کپلر ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں لگانا ہے ابھی میں چائنا کی موڈ سرکل آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ آپ نے چائنا کا کپلر لگانا ہے یہ میرا چائنا کا وائرنگ والا کپلر ہے وہ میں اس میں لگا رہتا ہوں اگر آپ معروم نہیں چک کر رہے تو دیکھ مل کے بعد بند ہو جائے گا ابھی میں نے یہ پھ garantر وائرنگ کا اس میں لگا دیا ہے کل میں اس کو اون کر دیتا ہوں یہ میں نے آن کر دیا یہ ابھی بتا رہا ہے کہ سٹارٹنگ�iss��ان ہے اگنشن سوچ ہوں کا اپ کا اس وقت اون ہے لائٹ عن spannend ان کو لگتا ہے p visuestas ڈیوینر والا کب course ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ یہ چیک کریں طرح یہ ابھی یلو ہے ٹھیک ہے کاریو کاریو ار تھوڑا سا اس کو ابھی تھوڑی سی لائٹ پاڑی ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گا اس کے بعد یہ جو لائٹ والی ریڈر سیکنڈری کوائل چاہ رہی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے یہ سائیڈ پر اس کی ایک پن بنی ہوئی ہے یہ ہم آپ کو ایک ساتھ کیبل دیں گے وہ کیبل آپ نے اس پن کے اندر لگا دینا ہے یہ اس کے اندر لگی یہ کیبل کی جو دوسری سائیڈ ہے یہ جو آپ کا پلگ اڈاپٹر ہے آپ نے اس کے اندر لگانی ہے جیسے ہی اس کے اندر لگائیں گے یہ والی لائٹ بھی آپ کی گرین ہو جائگی ہے مجھے گرین تو اس کا اگنشن کوئل آپ کی اپنے کوئی بھی وقت گا اگر ان دونوں پوائنٹوں سے پرائمری کوئل یا سیکنڈری کوئل میں سے ٹھیک ہوئی اب یہ ت rearrange ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کی اگنشن کوئل خراب ہے ابھی میں اس کو لائٹ و quierوا نہیں ہوں یہ یہ دکھیں گے یہ مجھے ہنے لائٹ و کنڈر لگاپکر کی اس کو لگایا یہ دیکھیں یہ گرین ہوگی اب یہ بتا رہا ہے سٹارٹن کوئل بھی اوکی ہے پرائمری کوئل بھی اوکی ہے سیکنڈری کوئل بھی اوکی ہے پلسر کوئل بھی اوکی ہے اس وقت آپ کا سوچ بھی ہونا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی ساری وائرنگ اس وقت اوکی ہے اس میں سے جو بھی لائٹ بند ہوگی یا ریڈ ہوگی اس کا مطلب ہے آپ کا وہ والا پوائنٹ خراب ہے یہ ہو گیا سیمورٹی وائنٹ ہوئی ہے یہ چائنہ کی موٹسائل چیک کرنے کا طریقہ اب میں آپ کو اس کے بتاتا ہوں یہ آپ نکال لیں اس کو بھی آپ اگر کنیکٹر کو نکال لیں گے تو پندرہ سیکنڈ کے بعد یہ ڈیوائس آٹومیٹک آف ہو جائے گی ابھی میں آپ کو بند کر کے دکھاتا ہوں اچھا اس کے علاوہ یہ اس کے اوپر ایک پوش بٹل لگا ہوا ہے یہ ہے جو ہونڈا کی سی بی ون ففٹی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ابھی رکھیں یہ بند ہونے لگا ہے یہ بند ہوگیا ابھی میں اس کو دوبارہ آن کرتا ہوں اس وقت یہ سی بی ون ففٹی کی لائٹ بند ہے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ چائنا یا ہونڈا کی موٹسائکل چیک کرنے کے موڈ میں ہے اگر آپ نے ون ففٹی چیک کرنی ہے تو یہ بٹن کو ایک دفع پوش کر کے چھوڑیں گے یہ دیکھیں ون ففٹی کی لائٹ آن ہو جائے گی ابھی آپ اس پہ ہونڈا کی ون ففٹی اس والے کنیکٹر میں ون ففٹی کا سیڈی ایونو کا کنیکٹر لگا کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ٹائم لگا ہوا تھا بند ہوگی یہ اب ہونڈا کی چیک کرنے کے موڈ میں ہے اس کو ایک دفع پوش کریں گے یہ لائٹ آن ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اس پہ ون ففٹی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ اس پہ اپنی موڈ سیکل چیک کر سکتے ہیں اس کی سیفٹی صرف ایک ہے کہ آپ کوئی بھی موڈ سیکل چیک کر رہے ہیں اوپر کنیکٹر لگانے کے بعد آپ موڈ سیکل کو کک نہیں مار سکتے ہیں اگر کک ماریں گے تو اس کا اندر آئیسیز لگے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ بنے گا تو پھر آپ کو دوبارہ ریپیرنگ کروانے کے لئے بڑھے گی اس لیے اس کو آپ نے کک نہیں مارنی لگانے کے بعد آپ نے نارمل چابی بھلا سوچ آن آف کر کے اس کو چیک کرنا ہے کک سے آپ نے بہت پریزر رنا ہے بے شک وہ ون ففٹی ہے بے شک وہ سیونٹی ون ٹھوئے ہے آپ نے کک نہیں اپلائی کرنی بہت شکریہ تینکیو